بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پورے آل پاکستان میں کارگو سرگے سوئے ہیں اس میں راجن فرید زہابی فیس کے جنور خریدے ہیں تو باقی دوست آپ کو محصے دیں گے ادھر ان کی گاڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو جب وہ اینڈ میں لوڈ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے سارے جنور آپ کو چلا کے دکھا دیں گے بہترین یہ گبن بکریوں سونے والی تیار باقی کچھ جنہاں بکرے اور بکریوں خریدی ہیں ٹھیک ہے میرا بھئی تو باقی اگر آپ کو بھی چاہیے آپ ایک بار فارم پر وزر ضرور کریں انشاءاللہ سستے اور مناسب پرائیز میں جنور دیں چھوڑے بہترین ماشلہ سے لارڈ خرید دیئے ایک دو بربری ٹیڈی بھی ہے اور باقی جنہ سارے غلابی بکری لی ہیں تو چیز بھی اچھی ہوتی ہے میرا بھئی خلیل گھٹ فارم پر ریڈ بھی سستا ہوتا ہے اور لوکیشن ڈیرہ غازی شان ہے یہ تو میرا بھی مال سہل ہو گیا مال تو آپ کو بتا ہے میرا بھی ہزاروں کے تعداد میں اور بھی یہ جس طرح کا بھی لینا جتنا لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا غلابی سے جلد ایک سر بار کریں یہ دیکھ لیں میرا بھئی غلابی چیز نہیں پر جان باقی بھائی بھی آپ کو خود گائیڈ کریں کہ ادھر کیسے جنور ملے اور ٹوٹل کتنے جنور لی ہیں تو باقی آپ کو بتائیں گے باقی میرا بھئی جتنا بھی مال لینا چاہتے ہیں جس طرح کا بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو بھی لے گا ویڈیو ہمارا خاص بنانے کا مقصد مقصد صرف میرا بھئی یہ ہوتا ہے تاکہ دوست وغیرہ دیکھتے ہیں جنور خان سیرزوں اور کس طرح ہمارا ان کے ساتھ رویہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بھائی چلا پھلا کے دکھاتے ہیں باقی دوستوں سے ملاقات کرواتے ہیں بھائی اگر آپ کو بھی مال چاہیے تو آپ رابطہ کر کے فارم پر آجائیں تو باقی بھائیوں سے ملاقات کرواتے ہیں ویڈیو پسند اللہ ہی شیئر کرو کریں پیور غلابی جانوالی ہیں اس میں کوئی کراس بغیرہ نہیں لیں سارے غلابی دل دلوالوکہ کریں بھائی کریں اسلام لکم بھائی اسلام لکم کیا اللہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے عمران جی اور بھائی آپ کیا نام ہے حسنین حسنین اور سر آپ کا نام کیا ہے بلال بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں اب اکارہ سے جی یہ اکارہ کا مجھے کہاں سے پورا ایڈس بتا دیں یہ چھبیس ٹو ایل جی کسان اڈا بائی پاس پہ جی اچھا یہ بلال بھی آپ نے ٹوٹل کتنے جانوالی ہیں چھبیس جانوالی ہیں جی ہمارے دس بکرے ہیں غلابی دس پٹھے ہیں ساتھ دو گبن بکریں اور دو بربری اچھا یہ بلال بھی آپ کو جانوالی مہنگی ملے ہیں صحیح ملے ہیں یعنی کافی مناسب مل گی اگر ہمارے پاس کوئی دوست نہ چاپ کیا پیغام دینا جائے گا خود ہی بتا دیں نہیں آپ آئیں جی بلکل خلیل صاحب کی پاس اور اس علاقے میں سب سے دورتاس ریٹ بھی سروسیز ان کی سب سے اچھی یہی میسے دینا جائے گے اچھا یہ بتا دیں کتنا عرصہ ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیوز دیکھ دے کے شانوالی لینے آیا ہے یہ تقریباً پانچ شہ مینے سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ کے فالو کر رہا ہوں مصروف آدمی بڑی مشکل سے رابطہ ہوا ہے اس کے بعد اور پھر ابھی ہم انشاء آگئے یہ صرف شانوک لے کے آیا ہے مطلب جانور آپ نے من پسند کر کے لئے ہی در آپ کا دل خوش ہو گیا ہے نہیں یہ بتا دیں یہ کوئی لوڈ کا جانور نہیں خنیز صاحب نے چون چون کے ہمیں جانور لے کے ساتھ اب میں نے کہا وہ نے مردی سے نکالے جو بھی جانور آپ کو پسند ہے مہنگے تو نہیں یہ در کسی کسام کا کھانے کا کھانے پینے کا رہنے کا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو اچھا یہ آپ کس کے فارم بکڑے ہیں یہ بھی توڑا بتا دیں یہ ہم خریل صاحب کے فارم پر کھڑے ہیں اچھا بلال بھی یہ آپ نے جانور جو لے کتنی دیر میں خرید آ رکی ہیں یہ پندرہ سے بیس بڑھ لگیں جی پھٹک اچھا آپ گاڑی کتنے میں کرا کے دیئے گاڑی آپ نے کافی سستے میں کرا کے دیئے کتنے میں بتا دیں ریڈ اچھا ساڑھے بارہ ہزار اچھا بلال بھی یہ تو مال آپ نے لے لیا اس کے لئے اور ہمارے فارم میں گاؤں میں کتنا مال آپ یہ خود دوستوں کو بتا دیں کافی مال ہے بکریاں بھی کبن اور یہ بکرے چھوٹے راجنپوری غلابی بہت سارے ہیں کافی سارے ہزاروں کی تعداد میں واقع کڑی جس طرح کا بھی لیں گے آپ کو مل جائیں گے آپ کو نام کیا بیٹیو میں نے آئے تھے وہ عام سے آپ کیا مائی سے دینا چاہیں گے بھی یہاں بھی تھوڑا بتا دیں آئیں کہ آپ بکری دیں کہ بکرے کری دیں بٹھے کری دیں اور روڈ بہت اچھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا میں اکادہ سے یہاں بھی چار گھنٹے پندرہ اینٹ میں بہت شاندار روڈا کوئی پریشانی کسی کی سامکا اور بیلکل روڈ کے سارے را جی آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو چلو ٹھیک ہے باقی بھی لوڈ کرواتے ہیں شاہد اور بھی ریڈیو لوڈ کراتے ہیں ٹھیک ہے بھئی لوڈ کراتے ہیں آپ بھی کیا میسے دینا چاہیں گے دوستوں کو بھائی ساپ بولو ٹھیک ہو گیا ساپ اکٹھے ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں تھوڑے سے بلال بھائی بلال بھائی در دیکھیں میری طرف آپ کی پکچر لگانی نا اوپر ساپ اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے